آٹھ جولائی دوہزار انیس السلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں زہار احمد اور بلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر برسات کا موسم بھی شروع ہو چکا ہے اور جولائی میں کافی ہیومیڈیٹی نمی بھی ہوا میں پائی جاتی ہے تو یہ موسم ائر لیرنگ کے لیے کافی اچھا مانا جاتا ہے میرا یہ ایک پودا لگا ہوا ہے جو کہ ایک درخت بن چکا ہے اور اس کی عمر چکریبا چار سال سے زیادہ ہوگی اس کی دو برانچز نگلی ہوئی ہیں دو بڑی بڑی موٹی موٹی ٹہنیاں ہیں تو میں چاہتا ہوں اس کو صرف ایک پر ہی رکھوں اور ایک کو ائر لیر کر کے ایک اور پودا بنا ڈالوں اس کی ایج بھی چار سال ہی ہوگی کیونکہ اس پودے کی ایج چار سال ہے تو اس کو میں جب ائر لیر کر لوں گا جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں ہم اس کو الگم لے کے اندر شفٹ کر دیں گے تو اس پودے کی ایج بھی چار سال کاؤنٹ کی جائے گی اس کو بھی جلدی فروٹنگ ہوگی تو ائر لیر کرنے کے لیے اچھا موسم ہے برسات کا موسم اور بہار کا موسم یہ دو موسم ایسے ہوتے ہیں جب ائر لیر بہت اچھے انداز سے شروع ہو جاتی ہے اور جلدی ہی روٹنگ اس کی شروع ہو جائے گی چلیے تھوڑا سمیں یہاں سے جگہ کو امٹی کر لیتا ہوں چاکہ ہمیں کام کرنے میں آسانی ہو سکے چلیے جناب ہمارا یہ ایریا بلکل امٹی ہے اب ہمیں کام کرنے میں آسانی ہوگی ائر لیر کرنے کے لیے میں پیٹ موس یوز کر رہا ہوں اگر چاہیں تو اونلی چکنی مٹی بھی یوز کر سکتے ہیں بالو مٹی ائر لیرنگ میں صحیح طریقے سے کامیاب نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ بالو مٹی سینڈی سوئل ہوتی ہے اس کے اندر ریت بھی ہوتی ہے تو ریت والی مٹی کبھی بھی برانچ کے ساتھ میں چپک نہیں پاتی بلکہ وہ الگ ہو جاتی ہے کچھ ہی دنوں میں اور ریت والی مٹی کے اندر پانی ٹک نہیں پاتا وہ جلدی ہی خوشک ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں ایسی مٹی یوز کرنے پڑے گی یا ایسی چیز یوز کرنے پڑے گی جو جلدی خوشک نہ ہوتی ہو اور نہ ہی اس کے اندر ریت ہو یہ پیٹ موس ہے اس سے ائر لیر کا اچھا ریزرنڈ مل سکتا ہے اور دیسی طریقہ اگر یوز کیا جائے تو چکنی مٹی سب سے اچھی رہے گی لیکن چکنی مٹی میرے پورے گارڈن میں نہیں ہے میرے پاس only بالو مٹی ہوتی ہے تو بالو مٹی کا اچھا ریزرنڈ نہیں ملے گا اس لئے پیٹ موس یوز کر رہا ہوں اگر آپ کے پاس کوکو پیٹ ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کوکو پیٹ ہو یا پیٹ موس ہو پہلے اس کو گھیلا کیجئے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد اس کو مٹھی میں لیجئے یہ ہمارا ایر لیئر کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے اگر بہت زیادہ پانی ہوگا مٹی کے اندر تو جب ہم ایر لیئر والے ایریا پر لگائیں گے تو زیادہ پانی ملنے کی وجہ سے وہاں پر برانچ کالی ہو جائے گی اور وہاں سے روٹنگ شروع نہیں ہو پائے گی تو فنگس لگنے کی وجہ سے سب کچھ بیکار جائے گا اس لئے صرف موسٹر ہونا چاہیے کیونکہ ہم بار بار اس کو پانی نہیں دیں گے تو چلیے ایک پلاسٹک کی تھیلی ہے یہ کالے رنگ کی ہے ٹرانسپیرینٹ بھی آپ لے سکتے ہیں میرے پاس اب یہ پڑی ہوئی تھی تو اسی کے اندر ہم ایر لیئر کا سارا میٹیریل بھریں گے یہ والی برانچ میں یہاں سے اس کو ایر لیئر کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے اس ایریا میں ہم جہاں پر ایر لیئر کریں گے وہاں پر کٹ لگائیں گے راؤنڈ میں کٹ لگائیں گے تقریباً ایک انچ کا شارپ سا ایک کٹر لیجئے اور اس کو راؤنڈ میں گمائیے برانچ کے راؤنڈ میں بہت زیادہ ہم نے گہرائی میں کٹ نہیں لگانا اگر بہت زیادہ گہرہ کٹ لگا دیں گے تو برانچ ہماری سوک جائے گی اتنی زیادہ ہیمیریٹی ہے کہ پسینہ خوشک ہی نہیں ہوتا ایر لیئرنگ آپ کسی بھی پھول دینے والے پودے کو یا فروٹ دینے والے پودے کو کر سکتے ہیں اب ایک لمبی سی لائن لگائیں گے ہم اب ہم اس کا اوپر والا جو چھلکا ہے وہ ہم ریموو کریں گے یہ بہت ہی کیئر فول ہی کرنا آپ نے زیادہ جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر زیادہ جلد بازی کریں گے تو یہ ہماری پرانچ اگر زیادہ کٹ گئی صرف اوپر والا بارک ہم نے اس کا چھلکا ریموو کرنا ہے اندر والا بہت زیادہ وائٹ ایریہ ہم نے نہیں کٹنا کیونکہ اگر وہ بھی کٹ دیں گے تو واتر فلو کم ہو جائے گا اوپر والے پودے کو موششٹر مل نہیں پائے گا جس کی بہت سے وہاں سے پودا ہمارا سوک جائے گا لیجے جناب یہ ہمارا کٹ لگ چکا ہے اب یہاں پر ہم پیٹ موس بھر دیں گے چھوٹی سی تھیلی لیجئے اور پیٹ موس بھر دیں گے اب یہ گھیلی نہیں ہے پیٹ موس صرف خلکی سی نم ہے آدھی ہم نے پیٹ موس سے یا کوکو پیٹ سے یا پھر چکنی مٹی سے اس شوپر کو بھر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو اس طرح پوش کر لیں گے اب یہاں پر ہم ایک کٹ لگائیں گے اب ہم یہاں پر وہ برانچ رکھیں گے اور اس کو لپیڑ دیں گے یہ کٹ لگائے جائے گا ہمارا کچھ اس طرح پورے سرکل کو ہمارے یہ پیٹ موس کے بیچ میں ہونا چاہیے اب ہم اس کو کسی رسی سے باند دیں گے لیجے جناب اب اس کو ہم چھوڑ دیں گے اس کے حال پر اور دیکھیں گے کتنے دنوں میں اس کی روٹنگ شروع ہوتی ہے ویسے تو اس کا پروسس جو ہے وہ چھ ہفتوں کے اندر شروع ہو جاتا ہے چھ ہفتوں میں اس کی روٹنگ شروع ہو جائے گی لیکن آج کل بھرسات کے دن ہے اور ہم دیکھیں گے کیا ریزرڈ ملتا ہے تو آپ میرے ساتھ رہیں دو مہینے سات دن بعد کافی ٹائم ہو گیا اے لیرنگ کی ہوئے کو اور اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کے اندر روٹنگ اس کی شروع ہوئی ہے یہ نہیں ابھی ابھی مہینے پانی کا شاوور بھی کیا ہے جب بھی میں پانی کا شاوور کرتا ہوں پودوں کے پتوں کے اوپر تو اس کی اوپر بھی پانی کی کی بہت کامی ہو تو پانی تھوڑا بہت پیٹ یں معس کے اندر پیٹ acknowledge تو دیکھتے ہیں اس کے اندر روٹنگ شروع ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے اس کی روٹنگ شروع ہوئی ہے جگہ جگہ سے اس کی نئی روٹس نہیں کر رہی ہیں لیکن یہ بہت ہی نازوک اور بھاریک سی روٹس ہیں چلیے اس کو کھولنے سے پہلے ہم نیچے سے اس برانچ کو کٹ کر لیتے ہیں فیلحال کے لیے اس کو پانی کے اندر ڈھپ کرنا پڑے گا تاکہ اس کی روٹس کو پانی کی کمی نہ ہو کیونکہ اس سے پہلے اس کو خوراک مل رہی تھی اس برانچ کی تھوہ مطلب مدر پرانٹ کی تھوہ لیکن اب مدر پرانٹ اس کے ساتھ نہیں رہا اس لیے یہ اپنی اس روٹس سے ہی فیڈ کو لے گا اب پندرہ سے بیس پنٹ تاک کسی پانی کے اندر یہ اسی طرح ڈوبا رہے گا اور ہم دوسرے کسی گملے کے اندر مٹی کی پیپیرنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو شفٹ کر دیں گے اس گملے کے اندر اس کو میں شفٹ کرنے والا ہوں یہ گرو بیک کے اندر جس کے اندر تین حصے مٹی اور ایک حصہ پتوں کی گھاد ہے جب بھی آپ کسی ایسے پودے کو شفٹ کریں جس کو ایر لیر سے اپنے تیار کیا ہو اس کو فوراں گھائے کے گھوبر والی مٹی نہیں دینے چاہیے کیونکہ گھوبر کے اندر خیٹ ہوتی ہے اور کوئی سی بھی کمپوز بھی مکس نہیں کرنے چاہیے only بالو مٹی کے اندر بھی شفٹ کیا جائے تو وہ بھی آپ کو اچھا ریزرڈ مل سکتا ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی روٹس کو ہیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اگر چھوٹی سی روٹس کو ہی ہیٹ دیں گے تو روٹس اس کی گل جائیں گے اسٹریس میں آ جائیں گے اور اوپر والا پورا پودہ ہی سوک جائے گا اس لیے پتوں کی خواد آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن فولی ڈیکمپوز پتوں کی خواد ہی یوز کرنی ہے اب اس کا جو شوپر ہے میں ریموو نہیں کروں گا اسی طرح میں اس کو شفٹ کر دوں گا مٹی کے اندر کیونکہ فارمر لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں آہستہ آہستہ اس کی روٹس اوٹومیٹکلی ہی اپنی جگہ بنا کر مٹی کے اندر دھنس جائیں گی اور یہ شوپر آہستہ آہستہ سے پڑھا پڑھا مٹی کے اندر ہی گھل جائے گا اس لیے ہم اسی طرح اس کو شفٹ کر دیں گے اب اس پودے کی روٹس تو کافی چھوٹی ہیں اور اس کی برانچز تقریباً یہ تین یا ساڑھے تین فٹ لمبی ہوں گی اس لیے ان کی برانچز کو اوپر سے ٹرم کرنا پڑے گا ہمیں تاکہ جو چھوٹی چھوٹی سی روٹس ہیں اس کے اوپر بوجھنا پڑے اتنا پودا صحیح ہے اب فلحال کے لیے اس کو اس کے ہاتھ پر ہم چھوڑ دیں گے پانی دیں گے اور اس کو کچھ دنوں کے لیے شیڈی ایریہ میں رکھیں گے جیسے ہی اس کے اوپر سے نئے پتوں کی گروز شروع ہو جائے گی دن ہم اس کو فل دوپ میں بھی رکھ سکیں گے جس پلانٹ کو ہم نے ایر لیر کیا ہے اس کی نیچر بھی اپنے مدر پلانٹ جیسی ہی ہوگی مطلب جیسے فروٹ اس کو لگے گا ویسا ہی فروٹ اسی کو لگے گا اس پودے کو گرافٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ جس ایریہ کو ہم نے ایر لیر کیا ہے وہ گرافٹڈ ایریہ سے گروہ کیا ہوا پودا تھا اس لیے یہ بھی ایک گرافٹڈ پودا ہی تصور کیا جائے گا اب جب یہ بڑا ہو جائے گا تو یہ بھی ایک مدر پلانٹ بن جائے گا مطلب اس پودے سے ہم فردر اور بھی پودے بنا سکیں گے ایر لیرنگ کی شروع ہی تو ان کو بھی گرافٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ بھی اسی طرح فروٹنگ کرے گا جس طرح ایک گرافٹڈ پودا کرتا ہے سپتمبر کی آج پندرہ تریق ہو چکی ہے اب ایر لیرنگ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے کیونکہ برسات کا موسم بھی ختم ہونے کو ہے اب آپ ایر لیر کرنا چاہتے ہیں تو فروری کے مہینے میں کیجئے گا پندرہ فروری سے پندرہ مارچ کے بیچ میں آپ دوبارہ سے اسی طرح ایر لیر کر سکتے ہیں کیونکہ اس موسم میں نہ تو زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرمی بہت ہی آئیڈیل ٹمپریچر ہوتا ہے ایر لیرنگ کی روٹنگ شروع ہونے کے لیے آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے ہم نے گواوا کے پودے کو امروت کے پودے کو بھی ایر لیر کیا تھا جو کہ یہ رہا لیکن یہ سروائیو نہیں کر پایا کیونکہ ہوسپٹل میں میں کافی بھیجی تھا پودوں کو پانی نہ ملنے کی وجہ سے میرے بہت سارے پودے اسی طرح جل گئے اور کچھ مر جا گئے ابھی بھی امید کی کیرن باقی ہے ہو سکتا ہے ان کی سوکھی برانچز کے اندر سے نئی شوٹنگ نکلنا شروع ہو جائے اس لیے موچر اس کے اندر ابھی تک بنا ہو آیا ہو سکتا ہے اس کی دوبارہ سے یہاں سے گروہ بھی شروع ہو جائے تو چھوٹی چھوٹی روٹس کو سٹریس میں نہیں آنا چاہیے پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے نہیں تو آپ کا پودہ سروائیو نہیں کر پائے گا تو آپ بھی برسات کے موسم میں ائر لیئر کر سکتے ہیں یا پھر بہار کے دنوں میں بھی اسی طرح ائر لیئرنگ کر سکتے ہیں اب اس برانچ سے جو نیچے یہ دیکھیں یہ والی ایک اور برانچ بھی گروہ کر رہی ہے تو اس سے نیچے اگر میں کرنا چاہوں ائر لیئر اس ایریا سے تو یہ بھی ائر لیئر ہو سکتی ہے ہمارا ایک اور پودہ بھی بن سکتا ہے اس طرح بہت سارے پودے آپ گر میں بنا سکتے ہیں کیونکہ کچھ ایسی ورائیٹیز ہوتی ہیں جو کہ نڑسی سے ہمیں آسانی سے ملتی نہیں ہیں اس لیے ایک پودہ کہیں سے مل جائے تو اس کو ملٹی پلائر کرنے کی کوشش کرنے چاہیے آہ میں چلتا ہوں خدا حافظ گوڈ بائی سیو این ٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا